تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جہنمی کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا تو یہی تو ہے کبھی میری کوئی تقریر پہنچ جائے گی کبھی مولانا تارجیمل صاحب کی پہنچ جائے گی کبھی عرب کے کسی عالم کی پہنچ جائے گی کبھی فیس بک کے ذریعے کوئی پیغام پہنچ جائے گا جو غیر مسلم کو اپیل کرے گا یار کچھ بات ہے کچھ ہے تو جو اقل مند ہوں گے جن کے دل میں خوف ہوگا جو کامیابی حقیقی معنوں میں چاہتے ہیں وہ اس پر ریسرچ کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے اور جو تحقیق نہیں کریں گے وہ پھر قیامت کی دن کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا فَكَذَّبْنَا ہم نے اس کا انکار کیا وَقُلْنَا اور ہم نے یہ جرم کیا ہم نے یہ کہا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا پچھلے ہفتے میں نے بیان میں کہا تھا نا ہندووں نے کیا قانون پاس کیا ہے تو وہ جو بےہودہ قانون اندیہ کی عدالت نے پاس کیا ہے وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ بھی نازل اب الٹے الٹے قوانین بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں بنا رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں اور تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ہندوستان کے جو حالات ہیں نا جو خاص طور پر وہاں کے جو متاسب ہندو ہیں یا جو بھی ایڈوکیٹڈ لوگ بھی ہیں کیونکہ مذہب نہیں ہے تو ان کا فیملی سسٹم دباہ